السلام علیکم ناظرین تدفین کے بعد چار لکڑیوں پر چاروں کل پڑھ کر قبر کے چاروں طرف گاڑھنے کی رسم آج کل بعض علاقوں اور قوموں میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد چار لکڑیاں لے کر ان میں سے ہر لکڑی پر قل کی چاروں صورتوں میں سے ایک ایک صورت پڑھی جاتی ہے پھر انہیں قبر کی چاروں اطراف میں گاڑھ لیا جاتا ہے جبکہ بعض لوگ انہیں قبر میں بھی رکھ لیتے ہیں اور اس عمل کے مختلف منگھڑت ازائل اور فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں اس رسم کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ واضح طور پر بدد اور گناہ ہے جس کا قرآن و سنت حضرات صحابہ کرام اور آئمہ مشتہدین سے کوئی ثبوت نہیں اس لئے اس سے بچنا واجب ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو ایسے دینی معاملات میں اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہئے کہ جو شریعت اور سنت سے ثابت ہے ان میں اپنے طرف سے باتیں اجاد نہیں کرنا چاہیے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات اجاد کی تو وہ نئی بات مردود یعنی ناقابل اعتبار اور قابل رد ہے